ساکیب عشی صاحب یہ ذکر بار بار کیا جاتے ہیں جو آداد اور شمار ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اس سیکٹر سے اتنا ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہا یہاں سے ہم اتنا کر لیں گے جو نہیں ہو پا رہا اس سے تمہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ٹیکس کے نظام کو بہتر کر لیا جائے تو شاید پھر ہمیں دوسرے ممالک کے پاس ادھار رقم لینے کے لیے نہ جانا پڑے کرزانہ لینا پڑے اور دوسری طرف ایک ہوتی ہے ہماری خواہش اور ایک ہوتا ہے ہمارا عملی اقدامات ہم ہمیشہ سنتے ہیں جب بھی کوئی وفد پاکستان آتا ہے یا پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان آئی ٹی سیکٹر کے اندر ترقی کرے کیونکہ پوری دنیا اس کے اندر ترقی کر رہی ہے اور اسی کے اندر فیوچر ہے عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آئی دن یہاں پر اسی سیکٹر کے اندر رکاوٹ ڈالی جاتی ہے کبھی انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے ہماری کوئی پولیسی نہیں ہے اس حوالے سے تو یہ عملی اقدامات اور خواہشات کس حد تک نقصانات پہنچاتی ہیں جو ٹیکس کی آپ نے بات کی وہ تو چونتی سو ارب روپے جس طرح رجم ساکر صاحب نے کہا کہ وہ بتایا ہے چیرمن ایف بی آر نے چونتی سو ارب روپے کی جو ٹیکس کی چوری کر رہی ہیں ٹاپ کی جو کمپنیز ہیں وہ اور ان کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو انہوں نے انفارم کر دیا ہے کہ اب جو ہے وہ ہم آپ کا پیچھا کریں گے آپ تیار ہو جائیں ابھی حالی میں آپ نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کی بندش یا اس میں اس کو سلو کیا گیا واتس ایپ ہے یا باقی جتنے بھی یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں یا بہت سارے لوگ انٹرنیشنلی جو کام کرتے ہیں جو بزنس کر رہے ہیں تو انٹرنیٹ کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس میں اتنے ایشوز آئے کہ وہ بھی بولنے پر مجبور ہو گئے اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو یہاں سے دبائی چلے گئے ہیں اس لیے جو آئیٹی انڈسٹری ہے یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے ہم نے پچھلے جو ویک پہ بھی بات کی تھی کہ جو نرندر مودی ہے جب امریکہ گئے تو انہوں نے وہ جو آئیٹی ریلیٹر جتنے بھی یہ کمپنیز میں ان کے سی ای اوز ہیں یا ٹاپ کے ہیں ان تمام سے میٹنگز کی تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے بھی جو آئیٹی ہے وہ اتنی ترقی کرے کہ یہاں سے انجینئر بھی پیدا ہوا اور یہ ٹاپ کی کمپنیز میں جائیں اور پاکستان کا نام وہاں پہ بھی روشن کرے اور یہاں بھی ترقی کرے اس وقت صورتحال اگر آئیٹی ریلیٹرڈی بات کی جائے اس وقت جو ہے وہ گوگل ہے ایکس ہے فیسبوک ہے ٹک ٹاک کہیں پہ پاکستان کے ساتھ جو وہ تعاون کر رہے ہیں تو یہ جو ٹاپ کی یہ جو ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں ان کمپنیز کے دفاتر پاکستان میں نہیں ہیں اور مجھے یہ جو کنفرم معلومات ہیں کہ بہت کوشش کی گئی پچھلے دو سال میں تین سال میں بہت کوشش کی گئی اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ آئیں آپ کو ہر لحاظ سے فسیلیٹیٹ کیا جائے گا آپ یہاں پہ دفاتر بنائیں مقامی طور پر کہ انڈیا میں ان کے دفاتر موجود ہیں لیکن وہ نہیں آئے اس کی پیچھے مطلب بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ کیوں نہیں بار بار پاکستان کی طرف سے آفر کرنے کے باوجود نہیں آرہے بہت سارے ایسے جو انٹرنیشنلی آپ یہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں یہ مطلب ایمازون ہے وہاں پہ آپ جو ہے وہ یہاں سے بزنس نہیں کر سکتے اسی طرح یہ ایکس آج کل جو ہے وہ پیڈ وہ دے رہا ہے اس میں پی کر رہا ہے یہاں اس کے ساتھ جو کنیکٹ ہوتا ہے ایک اکاؤنٹ وہ پاکستان میں آویلیبل نہیں ہے یہ اس معاملے کو ذرا ایزی کرنے کے لیے کہ جب پانچ رکنی بینچ ہوگا تو پھر جو ایک حکومت پر الزام لگ رہا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس ہی وہ چاہتے ہیں کہ اس آئینی عدالت کے اس کی سربراہی کریں تو یہ کیوں لگ رہا ہے کیونکہ وہ اس میں جو فیصلے ہوں گے وہ بھی تو ووٹنگ سے ہوں گے کہ تین دو چار ایک پانچ سفر ایک چار اسی تناسب سے ہوں گے تو پھر ایک شخص کی موجودگی وہاں پر کیوں ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں وہ اب تک کی معلومات کے مطابق پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور وہ وفاقی آئینی عدالت میں بھی نہیں آ رہے یہ جو ہے وہ معلومات ہیں اور حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ان کا نوٹفکیشن جو ہے وہ کر دیں اور اس کے علاوہ یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک آئینی عدالت جو ہے وہ بنائیں اور وہاں پہ ایک کمزور چیف جسٹس بٹھا دیں اور سپریم کورٹ کو پاور لیس کریں اور اس کے علاوہ وکیل اپنے مخالف کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مولانا فضل الرمان ان کی جو ایکچول جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک بینچ بنا دیا جائے آئینی کانسٹیٹوشنل بینچ سپریم کورٹ کے اندر ہی جس پر ساری جماعتیں پی ٹی آئی سمید متفق ہو جائیں گی آج بھی بات ہوئی میری بیریسٹر گوھر سے تو اس لیے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ پانچ ہوں گے یا ان میں سے عراج مختلف ہو سکتی ہیں مسئلہ ان کے پانچ ہونے کا یا تین ہونے کا یا عراج مختلف ہونے کا نہیں ہے مسئلہ اس اصول کا ہے کہ آپ ایک پوری سپریم کورٹ عدلیہ کو ڈس فنکشنل کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس پہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں عدلیہ پہ اور پیررل دو عدالتیں چل ہی نہیں سکتی اس پہ بہت بڑا بہران بن جائے گا اگر یہ آئینی ترمیم ہو بھی گئی اور اب تک کی اطلاع کے مطابق مولانا فضل الرمان جو ہے ملٹری کوٹس جو بنیادی حقوق کی شکے تھیں آرٹیکل ون نائٹی نائن میں جو تبدیلی کا معاملہ تھا ججز کی ٹرانسفر دوسرے صوبوں میں ان تمام معاملات پہ وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں اس وقت دو باتیں زیرے گھو رہے ہیں نمبر ون آئینی عدالت یا آئینی بینچ مولانا جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ بنا دیں سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر تئیس کر دیں اور وہیں پہ پانچ جج جو ہے وہ آئینی معاملات کو سنیں بجائے اس کے کہ آپ پورا ایک سٹرکچر کھڑا کریں نئے چیف جسٹس نئے جج نئے ملازمین اور نیا ایک نظام جو ہے وہ وضع کریں اور پیرلل ایک سپریم کورٹ کے کھڑا کریں جس سے جو ہے وہ بہران آئے گا اور دوسری جانب جو بلاول ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آئینی عدالت جس طرح انہوں نے آج مسافدہ بھی دیا ابھی بھی جو مولانا فضل الرمان جو ہے وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ایک کنسنسز جو ہے وہ ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتفاق کے رائے سے سالی چیزیں ہوں اور بات بھی یہی ہے کہ اگر اتفاق کے رائے نہ ہوا اگر فرض کر لیں گورنمنٹ جو ہے وہ مائنس کر دیتی ہے مولانا کو اور یہ کہتی ہے کہ ہم فلور کراسنگ کروا لیں یا مقصود نشستیں کسی طریقے سے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومت کو دے دیں اور وہ جو ہے وہ قانون سازی کر لیں تو اس میں مولانا مائنس ہوئے پی ٹی آئی پہلے ہی اپوزیشن میں ہے اور وکیل بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں وہ اس وقلہ تحریک کی طرف بڑھ رہی ہیں تو وہ حکومت کے لیے اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوگا پھر اگر آئینی عدالت بنی تو جو جوڈشری ہے سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹس ہیں ان کے اندر سے بھی ریزسٹس آئے گی تو ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت کو جو ابھی جو فرائیڈے کو وہاں پہ جو ایک تھا غزہ کے حوالے سے کانفرنس تھی وہاں پہ نواز شریف صاحب موجود تھے عاصف علی زرداری شباز شریف صاحب باقی جو قیادت ہے تو وہاں ایک اہم جو قانونی دماغ ہے حکومت کا ہی انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اس طرف نہ جائیں یہ بہت بڑا بہران جو ہے وہ بان جائے گا اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ حکومت جو سٹیپس لے رہی ہے وکیل ان کے خلاف آ رہے ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو صدر ہیں یا سپریم کورٹ میں اس وقت وہ آزم نظیر طارد صاحب کا گروپ ہے لیکن اسی اکتوبر کے اینڈ میں سپریم کورٹ بار کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں حکومت کو یہ بتایا گیا ہے کہ وکیل آپ کے مخالف ہو کے سپریم کورٹ کا بار کا صدر دوسرے گروپ کا آ گیا تو وہاں سے پھر تحریک اگر شروع ہو گئی تو اس کو رکھنا رکھنا یہ پھر حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے جی جی بتائیے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو ان کو روک نہیں سکے گی حکومت جو ہے وکیل ایک اور بات بھی کر رہے ہیں جس سے شاید ایک تاثر جا رہا تھا کہ شاید یہ پی ٹی آئی کی مومنٹ ہے اور کسی جمعہ نبیات کی نہیں اور پی ٹی آئی کے وکیل یہ بات کر رہے ہیں ابھی ریسنٹی جو کنونشن ہوئے اسلام آباد میں بہت بڑا کنونشن ہوئے اس میں جو وکلہ سارے ہوئے تھے انہوں نے بڑا کلیر انداز میں یہ کہا ہے کہ نہ ہمارا پی ٹی آئی سے تعلق ہے نہ نون نہ پیپلز پارٹی نہ کسی اور جواز سے ہم ایک وکیل کے طور پر جو ہے وہ یہ جنگل لڑیں گے ہمیں ریڈ زون میں آنا پڑا یا جو بھی اتجاج کرنا پڑا ہمیں ہماری لاشوں سے گزر کے آپ کو یہ آئینی عدالت بنانی پڑے گی یہاں تک یہ کہا گیا ہے تو یہ ایک در خوف گورنمنٹ کے ادر موجود ہے کہ ہم نے اگر سب کو پیچھے چھوڑ کے اگر آئینی عدالت بنائی تو پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور کنسنسز کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ آئینی بیچ کی طرف معاملہ جائے گا اور دوسرا دوسری جو بات ہے امپورٹنٹ وہ جیجز کی تائناتی ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وہاں جو جیجز کی تائناتی ہے اس کی پہلے جو جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہاں جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا کردار ایک فارمیلٹی کے طور پر لیا جاتا ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جیجز اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو ایک جوائنٹ کر دیا جائے زم کر دیا جائے